اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیدت سے ہوں گے اور اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے میں ہوں شہروز اور آپ کو شہری برڈز اینڈ ریبٹ اوفیشلز میں خوش آمدید کرتا ہوں فرنس آج کا جو مارا ٹاپک ہے جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنانے والے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہم چھت پہ اپنے ریبٹ سے بریڈ کیسے لیں اگر ہم نے چھت پہ ریبٹس رکھے ہیں مطلب کہ اپنے ریبٹس کا سیٹ اپ ہم نے چھت پہ بنایا ہوا ہے یا پھر اپنے گھر کے اندر ہی بنایا ہوا ہے کسی ایسی جگہ پہ بنایا ہوا ہے جہاں پہ وہ غار ٹائپ نہیں بنا سکتے کیونکہ اکثر جو ریبٹس ہوتے ہیں جو ہم کھلی زمین میں چھوڑ دیتے ہیں مطلب کہ کھلی جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ زمین کے اندر یہ غار ٹائپ بنا کے اسی میں ہی بریڈ کرتے ہیں اور اسی میں ہی بچے دیتے ہیں اب جب ہم انہیں چھت پہ رکھتے ہیں یا پھر انہیں کیج میں رکھتے ہیں تو ان کے لئے پرابلم ہو جاتی ہے بریڈ کرنے میں بنیز ڈیلیور کرنے میں ان کے لئے پرابلم ہو جاتی ہے تو آج کی بیماری ویڈیو یہی ہے کہ ہم کیسے ان سے بریڈ لیں گے کیسے یہ بنیز ڈیلیور کریں گے کیس جگہ پہ ہمیں ایسی جگہ کے آپ کیا چلز پروائید کریں گے جہاں پہ وہ بریڈ کر سکیں گے پہلے تو آپ اگر کیج میں بریڈ لے رہے ہیں تو آپ اس کے لئے بریڈنگ باکس پروائید کریں بریڈنگ باکس temperature paling yer پیٹ شوپ سے مل جاتا ہے پیٹ شوپ سے میں نے کچھ سے پتا کہ یہ ہے تو وہاں سے مجھے نہیں ملا تو آپ کو یہ پیٹ شوپ سے ہی مل جائے گا جہاں پہ پیٹس کے مختلف چیزیں ایسے سیز وغیرہ ملتی ہیں آپ کو یہ وہیں سے مل جائے گا آپ وہاں سے پرچیس کر لیں اور پرچیس کرنے کے بعد اسے آپ اسی کیج میں رکھیں جس کیج میں آپ نے ریبٹس رکھے ہوئے ہیں انہیں کیج میں رکھیں پھر جیسے جیسے ہی فیمیل کی پریگنسی کے دوریشن گزرتا جائے گا جیسے ہی وہ بنیز کرنے کے قریب آئے گی اس سے ایک وقت پہلے وہ اپنی نیسٹنگ بنانا اسی بریڈنگ باکس میں شروع کر دے گی اور اس کے بعد وہ اسی بریڈنگ باکس میں ہی ڈیلیور کر دے گی پہلی مرتبہ جب وہ بریڈ کرے گی تو وہ تھوڑی پرابلم کرے گی ہو سکتا ہے وہ اس بریڈنگ باکس میں نہ ہو نہ بریڈ کریں کسی اور جگہ پر بنیز دیلیور کر دے اور وہی پہ یہ رہے ہیں تو آپ نے خیال رکھنا ہے اگر یہ کسی اور جگہ پر دیلیور کر دے تو آپ نے ان بنیز کو اٹھا کے اس بریڈنگ باکس میں شیفٹ کر دینا ہے اس بریڈنگ باکس میں رکھ دینا ہے پہلے تو یہ خود ہی اسی جب آپ نیسٹنگ میٹریل انہیں بریڈنگ ریویٹس کو پروائیڈ کریں گے فیمل ریویٹس کو تو وہ پہلے ہی اس بریڈنگ باکس میں انشاءاللہ نیسٹنگ کرنا سٹارٹ کر دے گی بریڈنگ کے ایک وک پہلے سے ٹھیک ہے نا تو دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے اگر آپ بریڈنگ باکس نہیں پروائیڈ کر سکتے تو آپ ان کو مٹکہ پروائیڈ کریں مٹکہ جس میں پیشلی زمان میں پانی پی جاتا تھا پیشلی زمان میں کہتا ہوں جس میں ابھی بھی پانی پی جاتا ہے مٹکے میں یا پھر جسے ہم اردو زبان میں سرائی بھی کہا جاتا ہے آپ وہ سرائی لے لیں اور اس سرائی کو تھوڑا ترچھا کر کے سرائی کو سیدھا نہیں تھوڑا ٹیڑا کر کے اس کا موں کیج والی سائٹ پہ نیچے کی طرف کر کے تھوڑا سا رکھ ٹیڑا کر کے جیسے لٹانا کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا لٹا کلاپ رکھ سکتے ہیں تاکہ جو ریبٹس ہیں وہ ایزلی اس مٹکے میں جا سکے اگر لٹا کرنے سکتے تو تھوڑا سا ٹیڑا کر کے رکھ دیں تاکہ ریبٹس اس میں ایزلی جا سکیں اور سیم اسی طرح بریڈنگ باکس کی طرح آپ اس میں بھی ایک وک پہلے اس کو آپ نیسٹنگ مٹیریل پروائیڈ کر دیں فیمیل کو تو وہ خود ہی نیسٹنگ اس مٹکی میں کرنا سٹارٹ کر دیگا اگر آپ اسے نیسٹنگ مٹیریل پروائیڈ نہیں کرتے تو جو گراس بچا ہوا ہوتا ہے آپ کی کیج میں جو گراس بچا ہوا ہوتا ہے تو وہ اسی گراس سے ہی اپنا نیسٹنگ مٹیریل بنانا سٹارٹ کر دیتی ہے بریڈنگ سے ایک وک پہلے تو آپ کو جیسے یہ لگے کہ یہ مٹکی میں یا پھر یہ بریڈنگ باکس میں اپنا نیسٹنگ مٹیریل کے لیے نیسٹنگ مٹیریل ہم نے پروائیڈ نہیں کیا تو وہ نیسٹنگ کر رہی ہے مٹکی میں تو آپ اس دن سے ہی نیسٹنگ مٹیریل پروائیڈ کر دیں میں اپنے اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتا ہوں نیسٹنگ مٹیریل ہم نے کیا پروائیڈ کرنا ہے اور ہم یہ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسری بات اگر آپ مٹکیا یا پھر سراہی بھی نہیں رکھ سکتے تو آپ لے لیں پائپ کسیس کا پائپ آپ جو بڑا پائپ ہوتا ہے گڑر کا ویسے سیمنٹ والا پائپ یہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے تو آپ وہ لے لیں اور اس میں آپ اپنے جو ریبٹس ہیں ان کی جو کیج ہے کیج سے اس پائپ جتنا سراغ کر لیں مطلب کہ جتنا پائپ کا سائز ہے اتنا سراغ کر لیں اور اس پائپ کو کیج کے آگے رکھ دیں اور جو کیج کیج کہتا ہوں پائپ کا جو دوسرا سیرہ ہے اس سیرے کو آپ سیمنٹ سے یا پھر کوئی اور کپڑا وغیرہ یا پھر ایچ ایناپڈی کوئی بھی آپ چیز رکھیں اس کا ہول بند کر سکتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ریبٹس یہاں سے گزیں اور اس ہول سے باہر نکل جائے نہیں آپ اس کے دوسرے ہول کو بند کر دیں گے تاکہ جو ریبٹس ہیں وہ آخر حد تک جا کے وہیں پہ اپنی بریڈنگ کریں اور وہیں پہ بنیس ڈیلیور کریں اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سیمنٹس کا بنا ہوتا ہے اور یہ بہت کوسلی ہو جاتا ہے زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے میں نے آپ کو کتنے چیزیں بتائیں جس میں بریڈ کر سکتے ہیں پہلا بریڈنگ باکس دوسرا مٹکا یا سرائی تیسرا ہو گیا یہ پائپ اور چوتہ جو آپ اپنے پروائیٹ کریں گے اگر آپ چھت پہ بنا رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ جہاں پہ اپنے کیج رکھا ہے اسی کے ساتھ ایک ایک دو دو فوڈ تک اگر آپ کے پاس اینٹے ہیں تو لمبی سی ایٹوں کی کتار بنا لیں اگر آپ کے پاس بلوکس ہیں تو آپ بلوکس کو کھڑا کر کے اس سے لمبی سی کتار بنا لیں تاکہ جو ایک غار ٹائپ ان کے لئے بن جائے اور اس میں آپ چکنی مٹی ہوتی ہے یا پھر کوئی اور مٹی ہوتی ہے جو ہم پلانٹ میں بھی استعمال کرتے ہیں پلانٹ جب اپنے کیج میں ہول کر دینا ہے اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو اپنے جو خود ٹائپ بنا جس میں ریبٹ رکھ رہے ہیں اگر اپنے انٹس دیوی ہے تو اپ اس جگہ سے دو یا تین انٹس کو نکال لیں اگر اپنے بلوکس تو ایک بلوکس کو نکال لیں موسی ایک بلوکس کی فاصلت چھوڑا جاتا ہے ایک سائٹ پہ دیوار آجاتی ہے دوسرے سائٹ پہ بلوکس یا پھر انٹس کی دیوار ٹائپ آجاتی ہے مطلب کہ دو سے تین رد اگر انٹ ہیں تو تین رد میکس 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 بارہ سے بارہ سے تیرہ ایسے بھی آپ بنا سکتے ہیں اور چوتھا ہے جیسے ہم چوتھا تو یہ پانچ میں بات کرتا ہوں پانچ جو آپ بنائیں جس سائٹ پہ آپ کے جیز ہے پھر آپ خودہ بنائی ہو ہے جو ایک جگہ بنائی ہے جو اوپر سے کور ہو مطلب کیسی جگہ بنائیں جیسے میں نے چھوڑ دیں گے چھوڑ چھوڑ طرف چھوٹی سی ہٹ ٹائپ یا چھوٹی سی خودی ٹائپ آپ نے بنائی ہے یا پھر آپ نے خودی ٹائپ بنا لی ہے تاکہ جو اس میں جا کے وہ بریٹ کر سکے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے میٹی وغیر آپ نے چھت پہ نہیں یا پھر کوئی اور چیز رکھ لیں تاکہ وہ بھی کیج میں یا پھر اس خودی میں بھی وہ اور زیادہ آپ کو محفوظ سی فیل کریں محفوظ رہیں اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں اور وہ ہی پہ جا کے وہ فیمیل بریٹ کریں اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے سب سستی اور آسان چیز آپ دون رہے ہیں بریٹ کے لئے یہ پانچ چیزیں مہنگی ہیں پیٹی جس میں فروٹ وغیرہ آتے ہیں سبز وغیرہ آتے ہیں آپ یہ لے لیں اس کیج میں رکھ دیں اگر آپ کیج میں رکھ چاہتے ہیں تو میں نے جو پہلے چیزیں بتائی ہیں بریڈنگ باکس کے علاوہ چار چیزیں میں آپ بتائی ہیں یہ چار چیزیں آپ خود میں استعمال کر سکتے ہیں کیج میں استعمال نہیں کر سکتے اور پہلی بریڈنگ باکس اور چھٹا چیز جس بریڈ کر سکتے ہیں پیٹی بھی آپ کسی بھی آپ کو سبز کی شاپ سے مل جائے گی ہوتی ہے اور کم سے کم 20 30 روپے کی ہوتی ہے آپ یہ پرچیس کر لیں اور اس کو اپنے کیج میں رکھ رکھ دیں اور جیسے آپ نے پہلے اس فیمیل کو بھی ریبٹ کو بھی نیسٹنگ مٹیل پروائید کر نا ہے تاکہ وہ اسی ہی پیٹی ٹائپ ایریے میں وہ اپنی نیسٹنگ کر سکے اور بھرنیز ڈیلویر کر سکے اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو ساتھ ہمارے پاس آپ ساتھ باسکیٹ کا ہوتا ہے باسکیٹ کون سی باسکیٹ میں سبزی وغیرہ آتی ہیں پیٹی ہوتی اس میں اکثر فروٹ آتے کم سبزی وغیرہ آتی مجھ پیٹی باسکیٹ ہوتی ہیں اس میں سبزی وغیرہ آیا کرتی ہیں تو باسکیٹ لے لیں باسکیٹ ہوتی ہے لیکن وہ سی بھی ہوتی ہے پیٹی سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے لیکن وہ مہنگ جاتی ہے میکس مہنگ ہنڈرڈ سے 150 ٹائپ روپیز 150 روپیز تک اس کی رینج چلے جاتی ہے آپ وہ لے لیں اس میں بھی سی ایس پیٹی کے طرح نیسٹنگ مٹیل پروائیٹ کریں اور جب وہ بریڈنگ سے ایک وک پہلے اس نیسٹنگ مٹیل سے نیسٹنگ کرنا فیمیل سٹارٹ کر دے گی اور انشاءاللہ اس جگہ پہ بریڈ کرے گی تو یہ تھی آج کے مارے ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگ ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینلل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آنے والی اور انفرمیٹی ویڈیو سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں تو ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ تینک یو